جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا آپ سے زیادہ عظمت والا بلندی والا پہلی کتابوں سے تھوڑا سا نمونہ بتاؤں تو اللہ تعالی نے حضرت شعیہ سے فرمایا شعیہ قم فانی سا اطلق لسانکا بے وحی شعیہ اٹھ کھڑا ہو جاؤ شعیہ اٹھ کھڑا ہو جاؤ تیری زبان پہ وحی آنے والی ہے حضرت شعیہ کھڑے ہوئے تو ایک دم آپ پر وحی اتری تو اس کے الفاظ تھے اللہ ایک بہت عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کو ظاہر کرنے والا ہے اللہ سہراؤں کو سرسپس کرنے والا ہے اور اونٹ شرانے والوں کو اللہ بادشاہت دینے والا ہے اور اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں کہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہے ہیں ہر نبی سے اللہ نے اقرار کروا ہے میرے نبی آئیں گے ایمان لاؤ گے نبیوں سے میرے نبی آئیں گے ایمان لاؤ گے اگر تمہارے زمانے میں میں نے اپنا نبی بھیج دیا تو ایمان لاؤ گے ہر ہر نبی سے یہ اس لئے میرے نبی نے فرمایا انا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں آپ نے یہ اعلان فرمایا انا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں تو ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا ہر نبی سے ایمان تصدیق کروائی گئی تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی بھیجوں گا جو آنے والا ہے آیا نہیں آنے والا ہے آنے کے لحاظ سے تو وہ آ چکے ہیں آنے کے لحاظ سے ابھی دیر ہے آنے کے لحاظ سے تو ایک حدیث سناتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات آدم نے کائنات کی پیدائش سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتم میں خاتم میں ابوالقاسم میں طاہا اور میں یاسین بولو کیا یا بولو یہ میرے نبی کا نام ہے جو اللہ نے طبرانی کی روایت میں ہے کہ طبرانی نہیں دلیل النبو علی الاسفہانی دس نام میرے اللہ نے رکھے ہیں اس میں آخری نام ہے یاسین ویسے تو میرے نبی کے اتنے نام ہیں کہ جتنی آپ کی صفات ہیں اتنے آپ کے نام ہیں نہ صفات کی نہیں جا سکتی ہیں نہ نام کی نہیں جا سکتے ہیں یاسین آپ کا نام ہے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے کائنات بنانے سے ہزار سال پہلے میرے میرے رب نے سورہ یاسین پڑھی اب سورہ یاسین کا شروع سننا سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور یہی پہلی دو تین آیات کی وجہ سے قرآن کا دل کہا جاتا ہے دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہوتا زندگی رہتی ہے دل مر جائے اور دماغ چل رہا ہوتا زندگی ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہے زمین نہیں آسمان نہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم تھی آپ میرے رسول ہیں آپ کوئی سامنے کھڑا ہے کوئی سامنے کھڑا ہے غیر آذر نہیں موجود ہے غیر آذر ہو تو آپ کہتے ہیں انہو ابھی وہ ہے نہیں جب وہ آئے گئے تو وہ میرے رسول ہیں وہ آ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انکل کہ اے میرے محبوب آپ جو میرے سامنے ہیں آپ میرے رسول ہیں اب زمین آسمان سے بھی پہلے میرے رب نے آپ کی روح مبارک کو وجود دیا آپ کے نور مبارک کو وجود دیا ظہور میں ابھی وقت باقی تھا تو ایک نبی بھیج رہا ہوں جو آگے اللہ نے بات کی وہی ہاں سے لے کے چلے جائے تو بہت بڑی دولت لے کے جائے گا سارا مجموعہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لا محدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا یوریدو ان یبعفہ امیان من الامیین کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں لَا يَكُولُ الْخَنَا ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی دیان سے سننا سارے بچو سارے دیان سے سننا جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہے ہیں سبحان اللہ نفل پڑھنے آسان ہے تحجد پڑھنے آسان ہے پید الحج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی ایک نبی بھیج رہا ہوں تو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا تارک جمیل نے ایسی بات کی نہ میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا سبحان اللہ کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے شہد جیسا میٹھا بول نکلا تو پہلے اعلان ہوا ایک نبی آ رہے ہیں لا يقول الخنا جن کی زبان دکھ دینے والے بول سے پاک ہو وہ نبی اپنی صفات میں کیسے ہوں گے لَوْ يَمْشِيَ لَلْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ اتنا اونچے مقام کے مالک ہوں گے کہ کعبہ قوسینِ اَوْ اَدْنَا اور اتنی توازو والے ہوں گے کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی ایسی آجزی سے زمین پر چلیں گے خوشک لکڑیوں پر سے تو کوئی پرندہ بھی بیٹھ یوں چلنا شروع کرے تو کڑکڑ کی آواز آتی ہے اور میرے نبی کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی توازو والے نبی ہوں گے کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو ان کے چلنے کی آواز نہیں آئی تھی پرواز اتنی بلند ہے کہ جہاں جبریل کی بس ہو گئی کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اس سے ایک اتنا ایک گرٹ ایک بالیش نگر میں یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے اوپر اٹھایا اور ارش کے دروازے کھلوائے ارش کے اوپر ستر ہزار سے مراد ہے بے شمار نور کے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کروا کہ سلام پیش کیا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے میرے معبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا